دو میچوں کی ٹیس سیریس کے پہلے مقابلے میں دکشن افریقہ سمیلی ہار کے بعد ٹیم انڈیا آلوچناوں کے گھیرے میں ہے دیش اور ودیش کے کرکٹ جانکار ٹیم انڈیا کی اس بری ہار پر اپنی رائے رکھ رہے ہیں اس بیچ انگلینڈ کے پورف کپتان مایکل وون نے تو بھارتی ٹیم کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ٹیم کچھ بھی نہیں جیت پاتی ہے انہوں نے بھارتی ٹیم کو دنیا میں سب سے کم اپلبدی حاصل کرنے والی ٹیموں میں شامل کیا ہے فاکس سپورٹس پینل ڈسکشن میں وون نے یہ باتیں آسٹریلیا ہی دگج مارک وو کے ساتھ باتچیت میں گئی سب سے پہلے انہوں نے مارک وو سے پوچھا کہ کرکٹ کی بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم دنیا کی سب سے کم اپلبدی حاصل کرنے والی ٹیموں میں سے ایک ہے مارک وو کچھ کہتے اس سے پہلے ہی مائیکل وون نے اپنے سوال کو وستار دیتے ہوئے کہا وہ پچھلے کچھ سبے میں زیادہ کچھ بڑا نہیں جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے کم اپلبدی حاصل کرنے والی ٹیم ہے وون کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جیتتے آخری بار کب انہوں نے کچھ بڑا جیتا تھا ان کے پاس جو بھی بڑے کھلاڑی موجود ہے ٹیلنٹ ہے اتنا سارا سکل سیٹ ہونے کی بات ہوتی ہے تو انہیں ایسے میں کچھ تو جیتنا چاہیے تھا آسٹریلیا میں وہ دو بار ٹیس سریز جیتے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ پچھلے کچھ ورلڈ کپ میں نہیں جیت پائے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بھی وہ کہیں نہیں رہے وون کہتے ہیں وہ ایک اچھی ٹیم ہے ان کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے لیکن اتنی قابلیت اور ریسورسز ہونے کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس حساب سے جیت درج کر پاتے ہیں بتا دے کہ ٹیم انڈیا نے پچھلے دس سالوں سے ایک بار بھی آئی سی سی ایونٹ نہیں جیتا ہے ان دس سالوں میں ٹیم انڈیا کی سب سے بڑی اپلب تھی اور آسٹریلیا میں دو بار ٹیس سریز جیتنا ہی رہا ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اس خبر پر آپ اپنی راہے ہمیں ضرور دیجئے گا اور مائیکل وون نے جو باتیں کہیں ان باتوں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا